بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ بلکل چھتاک ہوں گے اور سردیوں کو بھرپور طریقے سے انجوائی کر رہا ہوں گے تو تسار پورٹ سیکرٹس میں میں ہمیرات سور آج آپ کے ساتھ ایک اور بہت مزیدار سی ریسپی لے کر حاضر ہوں جو ہم بنائیں گے آج مٹروں والے چاول آلو مٹر والے چاول بہت مزے کا ان کا فلاو بنتا ہے تو چلیں ریسپی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں آلو مٹر والے چاول بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے پیاز ہے ہمارے پاس ایک درمیانے سائز کا ساتھ ہی ساتھ ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے ہمارے پاس دو چمچ بڑے نمک ہے ہمارے پاس میں نے دو ڈیر چمچ دیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے سفید سیرہ کالی میرچ اور ڈالچینی یہ چیزیں بھی ہیں میرے پاس ایک بڑا چمچ سورپ میرچ میرے پاس ڈیر چمچ ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریے گا ہلٹی ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے سبز میرچ تین سے چار عدد اور ساتھ ہی ہے ہمارے پاس ٹرماٹر یہاں پہ تین درمیانے سائز کے آلو کو میں نے کٹ کر کے دھولیا ہے ساتھ ہی ساتھ میرے پاس مطر ہیں چاول ہیں میرے پاس دو گلاس تو چلیں ریسیپی کو مزید عدد آگے بڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بل وقت آپ تک پہنچتا رہے تو چلیں ریسیپی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں جی تو یہ دیکھئی ایک آئی میں ہم نے آئیل ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ہم اس میں شامل کریں گے پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس جب وہ ہلکے سے براؤن ہو جائیں گے تب ہم اس میں شامل کر دیں گے ادرک اور لسن بہت سمپل سی ریسیپی ہے اور بہت مزے کے چاول بنتے ہیں اس طرح بڑھ em جیتے یہ چیک کریں پیاز ہمارے براؤن ہو گئے ہیں جتنے ہمیں چاہیے تھے اب اس سٹیش پہ ہم اس میں لسن اور ادرک کو جو ہم نے چوپ کیا تھا وہ ہم ڈال دیں گے ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے چاکہ یہ اچھے سے فرائی ہوتا جائے ساتھ ہی یہاں پر ہم اپنے باقی کے مسائلے شامل کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ٹوماٹو شامل کر دیتے ہیں اس میں بے رکھانے رہے ہیں چمارٹو کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے نمک زیرہ کالی مرچ اور لونگ دارچینی سرک مرچ خلدی ان سب مسائلوں کا اب ہم ایک دفعہ اچھے سے پہلے بھون لیں گے جب ان کی خوشبوں آنے شروع ہو جائے گی تب ہم اس کے اندر اپنے آلو اور پھر مٹر شامل کریں گے اس سب کو ہم ساتھ ہی ساتھ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا اس میں پانی اٹھ کرتے رہیں گے اور اس سب کو ہم فرائی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ ممنال اٹھ کرتے گے جی تو یہ دیکھئے مسالہ ہمارا ہمارا فرائی ہو چکے اب یہاں پہ ہم شامل کریں گے آلو بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو میں تھوڑے زیادہ ڈالی ہیں کیونکہ میرے بچے شوق سے کھاتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں سامیہ زیادہ ڈھکنے بھی چاہیں ہاتھ میں ہمیں شامل کر دیں گے مدر بہت سمپل طریقے سے ہم بہت نگر کا علو مطر کا پلاو بنائیں گے ہمارے علو اور مٹا بہت اچھے سے یہاں پہ فرائی ہو رہے ہیں بہت مزے کی کشپو آ رہی ہے ان کی جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تب ہم ان میں شامل کر دیں گے پانی چاول چکے ہمارے پاس دو گلاس ہیں تو پانی میں ان میں شامل کروں گی تین گلاس کیونکہ نئے چاول ہیں زیادہ پرانے نہیں ہیں تو آپ اپنے چاولوں کے حساب سے اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں ویسے تو چاول اگر دو گلاس ہوں تو پانی ان میں چار گلاس دالا جاتا ہے پانی دبل ڈالا جاتا ہے لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا کم ڈالنگی اور دم اس کو دو تین میند زیادہ بہلیں گے ہم چلیں اب میں یہاں پہ اس کے اندر ڈالنگی پانی دو دو اور یہ تین تین دوس ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے تاکہ ہمارے آلو اور مطر اچھے سے پک سیں تو یاد رہے کہ ہم نے ابھی اس کے اندر سبز مرچ شامل نہیں کیا وہ جب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اپنے چاول شامل کریں گے تو پھر ہم اس کے اندر سبز مرچ کو شامل کریں گے سبز مرچ چاولوں میں چاول ڈالنے کے بعد ڈالنے سے اتنا مزے کا اور اتنا ڈیفرنٹ سوس کا ٹیسٹ آتا ہے ایک دفعہ اس کو اچھے سے کر لیتے ہیں یہ بوائل ہو جائے اور آلو مطر ہمارے کر جائیں پھر ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے جی تو یہ چیک کریں آلو مطر ہمارے گل چکے ہیں اچھے سے یہ دیکھئے آلو ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں مطر ہمارے گل چکے ہیں اس ٹیج میں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چاول اس میں پھر رکھنا ہوں گے چاول سارے ہمارے ہم نے اندر ڈال دیئے ہیں پھر میں چمچ ہرا کے ایک دفعہ اس کا نمک چک کر دیں گے اور اس کے بعد ہمیں پھر رکھنا ہوں گے ہم اس کو دکن دے دیں گے ہزانے شروع ہونے لگی ہیں اس ٹیج پہ ہم اس میں شامل کر دیں گے سات سبز مرچ اور اب ہم اس کو دم دیں گے دیں گے جب تک کہ اس کا پانی نہیں خوشک ہوتا اس کے بعد جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر ہم اس کو دم دیں گے پانی خوشک ہو چکا ہے چاولوں میں اب ہم اس کو دم دیں گے پانچ سے دس منٹوں کے لئے پانچ سے دس منٹوں کے لئے یہ دیکھیں اکپاٹ کی مدد سے ہم نے اس کو دھگ دیا اور فلیم ہم نے بلکل آرسکا کر دیا ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے بعد چیک کریں گے جی تو یہ چیک کریے ہمارے چاول ماشاءاللہ سبز ریڈی ہو چکے ہیں گال چکے ہیں اچھے سے یہ دیکھیں اب میں نے ڈی شوٹ کرتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو یہ چیک کریں آلومٹر کا پلاو ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے پکھے بہت ہی زبدست اس کی خوشک ہوا رہی ہے تو امید ہے آپ سب کو میری یہ ریسپی آج کی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیس اس کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور ساتھ ہی ساتھ کے لائکن کے بٹن کو بھی ضرور پرس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اپنا ڈیلوڈے خیال رکھئے گا دعاوں نے یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور زبردست سی ریسپی میں تک تک کے لئے فی امان اللہ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں